دو باتیں بہت کام کی ہیں ایک توبہ گناہوں سے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کے دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے اور دل پر سیائی آ جاتی ہے دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے انسان کو مسئیبتیں گھیل لیتی ہیں اور آخرت میں گناہوں پر سزا اور عذاب دیے جانے کی دھمکیاں آدمی حدیثوں میں آئی ہیں ان باتوں کو جانبوش کر بھی اکثر آدمی گناہ کر بڑھتے ہیں گناہوں کی معافی توبہ سے ہو جاتی ہے زبان سے توبہ توبہ کہنا توبہ نہیں ہوتی بلکہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ گناہوں پر شرمندگی ہو خدا کے حضور میں معافی مانگے اور خدا کی بڑائی کا خیال کر کے گناہ پر شرمندہ ہو اور آگے کے لیے گناہوں سے بچنے کا مضبوط ارادہ کرے اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ خدا کے حق جتنے جزائع ہوں ان سب کو ادا کرے جیسے جوان ہونے کے بعد سے جتنی نمازیں چھوڑی ہوں حساب لگا کر ان سب کو دھوراوے اگرچہ بیس ورس کی نمازیں قضا کی ہوں ہر دن زیادہ سے زیادہ پچھلی نمازیں دھورانا شروع کر دی جائے اس طرح ادا کرتے کرتے اگر موت آگئی تو امید ہے کہ پریشانی کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا اسی طرح زکاة کا حساب لگاوے اور جتنے ورسوں کی زکاة ادا نہ کی ہو سب کو ادا کرے اور زوان ہونے کے بعد جو فرض رو سے قضا ہو گئے ہوں ان کو بھی ادا کر دے اسی طرح بندوں کی حقوں کو سوچے اور خوب گوھر کے کرے کہ مجھ پر کس کس کا کیا کیا حق ہے کس کی غیبت کی ہے اور کس کی بے آبروئی کی ہے یا کبھی کسی کی کچھ مالی خیالت کی تھی یا کسی کا ہم پر کچھ چاہیے تھا اور اس کو یاد نہیں رہا مگر ہم کو یاد ہے غرض یہ کی ایسی باتوں کو خوبصور سمجھ کر فہرست بنا لے وے اور مالی حق کو ادا کر دے وے حقیبت کرنے یا گالی دینے اور بے آبروئی کرنے کی معافی مانگ لے وے یا بدلہ دے دے وے ایسا کرنے سے سچی اور پکی توبہ ہوگی اگر کوئی اپنی بستی اور شہر میں نہیں ہے تو ڈاک کے ذریعے یا آدمی کے ذریعے اس کا حق ادا کراؤ اور معافی مانگو روسانہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعات نماز نفل پڑھ کر اللہ تعالی سے خوب گناہوں کی معافی مانگنے اور گناہوں پر شرمندہ ہونے خوب رونے اور آسو بہانے کی پابندی کر لو اگر گناہوں سے بچنے کا روسانہ اسی طرح پکے اہد کر لیا تو دو جہاں میں سرخ روئی اور قامیہ بھی ہوں گی یہ بہت آسان کام ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اپنے محبوب حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا دے آمین